بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے وارنٹ مواتل کر کے زمانت منصور کری ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے سٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے بڑا ریلیف مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی اب احتراز کری ہے تو کیا نواز شریف صاحب پاکستان کے اگلے وزیراعظم پرنے جا رہے ہیں جی یہ مسلم لیگ نواز تو بہت کانفیننٹ ہے اور یقینا ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے معاملات عدالتوں کے اندر بہتری کی طرف ہیں صحیح اور اس میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کی جو تقریر ہے ایک تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا حیرت کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی دو نام نہیں ہیں آپ سوچیں نا کہ مسلم لیگ کے کوئی کارکن ہو اور ان کے نام کے ساتھ ایسے کوئی باجوہ صاحب ہوں کوئی مسلم لیگ نواز کے میاں صاحب ان کو ڈانٹ دیں کہ کیوں آ رہے ہیں تو گربڑ ہو جائے گی ساری یہ بڑی یہ کچھ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ جی نام ہی نہیں لے سکتے وہ تو بس میں نے کی لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی تلخی جو ایک پولرائزیشن تھی وہ اس تقریر کی نتیجے میں کم ہوئی ہے ٹیک ہے یعنی اس تقریر میں ایک اگر وہ یعنی اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تو وہ بات ہے نا کہ جو ہم نے کہی کئی اور اس کو ظاہر ہے کہ ایک خاص انداز میں میں نے بات کہی ہے لیکن اگر فرض کریں کہ وہ تقریر جارہانہ ہوتی ہے فرض کریں جارہانہ ہوتی ہے اور وہ تک وہ مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہوتی کہ آپ وہ تک کہ آپ کہیں جا رہا جائے رہا نہ تقریر کریں ملک کا جو سیاسی محول لے رہا ہے پچھلے چند سالوں میں کیا وہ متعمل ہو سکتا ہے اس طرح کی اس ان حالات میں جو ملک کی گورننس ہے جو ملک کے اندر ایشیوز ہیں جو دہشتگردی جو فیننچل ایشیوز ہیں اس میں تو ایک اس میں ٹیمپریچر تو بلکل میاں صاحب نے یہاں سے بلکل یہاں ایک پل رہا ہے جو تھا وہ ٹیمپریچر آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کیا اس میں بات آگے پیپلز پارٹی نے بھی کوئی تلق بات ابھی کوئی ٹیمپریچر پیپلز پارٹی نے بھی دھیمے ہی رکھا ہوئے اعتراض وغیرہ کر رہے ہیں سارا ٹھیک ہے تحریکن صاحب جو ہے ان کی طرف سے ظاہر ہے ان کے بہت سائے لوگ تو ٹوٹ کے ادھر چلے گئے ٹھیک ہے وہ کیا تھا ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا ادھر ادھر ہو گئے سارے اور جو ان کے جو کارکون ہیں کارکونان ہیں وہ اپنی جگہ ہیں بوٹر اپنی جگہ موجود ہیں یہ جب یہ کاف وغیرہ بھی بنی تھی اور یہ پیٹری آر بنی تھی پیٹری آر بنی تھی پیٹری آر بنی تھی پیپوس بڑی ختم ہوئی تھی کیا بینے سے بٹو صاحبہ اور بہت بڑا یعنی publicly اس وقت دعوت تھی ان کو اللہ تعالی مغفرت فرمائے مہدوم امین فہیم صاحب کو اور ان کو بھی بڑی بڑی آفرز رہیں اپنی زندگی میں اللہ تعالی درجات بلند فرمائے ہمارے بڑے پیارے دوست انور بیق صاحب کی ان کو بھی بڑی بڑی آفرز نہیں ہوئی یہ اپنے پرنسپلز بے لوگ کھڑے رہے اس وقت اور بی بی ان کی عزت بھی بہت کرتی تھی اسی طرح سے میاں صاحب کے ساتھ بھی لوگ کھڑے رہے ہیں لیکن یہاں کچھ معاملہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے ہیں وہ کچھ معاملہ دیکھیں کچھ کے ساتھ تو زیادتی ہوئی نا مطبع ہے کہ وہ پتا تھا میں کہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی لائف ان کی لائف سے مرادی کہ ان کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے وہ پتا تھا علیم خان کچھ لوگوں پہ تو حیرت ہے کہ ان کو اتنا نوازہ اتنے لڈو ایکسٹر لڈو ان کے مو میں ڈالے یعنی ان کو ان کے ساتھ شفعت بھی فرمائی انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی نے اور صحابق وزیراعظم نے اور انہوں نے پیسہ بھی خوب بنایا اور وہ اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اور وہ آگیا کہتا نو مہین کو اس کے لئے میں پتا ہی نہیں تھا اچھا کچھ مطبع بڑی ایک عجیب سی جو ہے نا وہ مطبع ہے کہ ایک روایت کیا زبردستی ہوئی ہے وہ پڑھے ہوں کہ لوگ جیلوں میں جو کارکونا نے بھاکی اور یہ سارے یہ جو ہیں مطبع انہوں نے یہ تو بالکل ہی کچھ عجیب سا ہوا ہے نا معاملہ اور اب یہ ہو رہے کہ آگے کون اگر وہ ناہل رہتے ہیں تو اگلی قیادت کس کے پاس جائے گی میں اسے بات نہیں کرنا چاہ رہا بھی لیکن یہ ہے کہ یہ کیا یہ تلخی اس وقت تک تو کم نہیں ہوگی یہ سیاسی تلخی اس وقت تک تو کم نہیں ہوگی جب تک اس میں کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں کسی نہ کسی انداز میں وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ سابق وزیراعظم کے ساتھ نہ ہو مطبع وہ اب کس انداز میں ہوتے ہیں کچھ زمانتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ لیزی مل رہے ہیں کچھ یہ فوجی دالتوں کا جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں بھی کچھ امید ہے کہ تلخی زرہ کم ہوگی ملک زرہ نارملائز ہو کے آگے چلے گا اور لیکن یہ ہے کہ اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے تو پھر الیکشن میں کون ہوگا کیسے ہوگا کس شکل میں الیکشن ہوگا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اور وہ ایک چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ ملک جو ہے یہ دیکھیں کرپشن تو ہو مطبع اب وہ تو میں نے آپ سے کہنا کہ وہ تو سبزی والا سبزی کا ٹھیلہ نہیں لگا سکتا جب تک وہ پیسے نہ دے اور یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ ہر جگہ پر دنیا بھر میں لیکن ایک ہے کہ جو میگا کور ٹو دا کرپٹ لوگ اربوں روپیا جنہوں نے لوٹا ہوا ہے ان کو اگر علاقے دوبارہ بٹھا دیا جاتا ہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے یا پارٹیوں کے باہر بھی تو ہوتے ہیں ہم تو سارا پولیٹیکل پارٹیوں میں ڈال دیتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹیوں سے باہر بھی تو ہوتے ہیں تو پھر وہ ملک یہ جو ایلیٹ کیپچر کی بات چل رہی تھی چند درس پہلے اور جب ہی پی ڈی ایم کے آخری حکومت کے دن تھے اور اس کے اوپر شہباشی صاحب نے کہا کہ ہم سے ناقصے لکی نے نکلوا دی آئی ایم ایف نے تو کیا مطلب ایک بہت خوفناک صورت آتی وہی نومبر میں پھر آئیں گے دوبارہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا پروگریس ہوئی ہے کیا کیا آپ نے یہ سارا تو وہ معاشی ایشوز اپنے جگہ کڑے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہماری ادھر گئی ہے نا تو یہ جو ایشو پھر دہشت گرتی پھر حالات خطے کے تو بہت سے معاملات ہیں تو یہ تلخیاں ذرا کم کر کے نارمل لیکن اس میں یہ نہیں کہ تلخیاں کم کرنے کے چکروں میں بتا چلا کہ وہ سب کے سب جیسے یہ فیصلہ ہوا ہوا ہے کہ جی جو غیر قانونی تارکین ہے تو مطلب کچھ بھی ہو نرمی اس میں کی جا سکتی ہے کہ جی دو دن ایکٹرہ دے دیئے یا نہ دیئے میں یہ نہیں کر رہا کہ دے دی لیکن یہ کہ یہ فیصلہ کر لی ہے ریاست میں تو کرنا ہے مطلب پھر اس سے آپ پک ہنٹیں گے پیچھے تو پھر وہ سارا گڑمنٹ ہو جائے گا تو اس لیے ایسا ہے کہ اب یہ بتا نہیں تھیوری ہے یا یہ صحیح ہے یہ غالط ہے ہمیں یہاں سے ذرا خطے پر نکلتے ہیں کہ وہاں کے واقعات سارے اثر انداز ہو لیے ہیں یہ جو بدقسمت غزہ میں جو بسمی والے لوگ ہیں اور اب تو مغربی کنارے میں بھی فلسطینی تو کل ہم کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ چوبیس گھنٹوں میں شہادتیں ہوئی ہیں ساڑھے چار سو یا پانس سو تک ہم کہہ رہے تھے تو انہوں نے آج اس کو بھی ریکارڈ توڑ دی ہے آج جو پچھلی چوبیس گھنٹے میں شہادتیں ہوئی ہیں سات سو چار یا اس سے زیادہ ہیں ایک فگر سات سو چار کی تھی ایک سات سو چوبیس کی تھی کل تمام رات جو ہے وہ یعنی بس مغرب کا سورج جو ہے وہ ڈھلتا ہے تو ساتھی وہ بمباری شروع ہوتی ہے اور پھر فجر تک اور پھر صبح دن ہوتا ہے تو ذرا کم کر دیتے ہیں وہ اور اس میں رات بھر جو ہے کل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سارا پیٹل ڈیزل پورا غزہ کی پٹی میں ہسپیٹلز کل سارے بند ہو جائیں گے سب کل کام ختم ہو جائے گا اچھا اس میں اب آم 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 اسرائیل کا معملہ ہے نا اس میں کہیں انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹ بھی تو ہوتی ہے نا لوگل ڈیپ ایک اب ایک اس کو میں یہ کہوں کہ جی میں نے میں نے کوئی لفظ نہیں بنائے ایسا تو نہیں ہے یہ تو نتن یاہو آج سے چار یا پانچ مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے پیچھے ڈیپ سٹیٹ لگی ہوئی یہ نتن یاہو کہہ رہتے ہیں خود اور یہ 36 سلائیڈ دکھیں انہوں نے بیان دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے لگے ہوں انہوں نے ایک اور بڑا مزدار بیان دیا تھا انہوں نے کہا کوئی جمہوریت نام کی چیز ہے نہیں یہ 36 سلائیڈ اور انہوں نے کہا کوئی جمہوریت نہیں ہے اسرائیل کو ڈیپ سٹیٹ چلاتی ہے یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے میں ایسے ہوں سکتے ہیں میرے پیچھے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ جو ہے یہ پھر اس کے بعد ٹرم بھی کہتے رہے ہیں ٹرم تو کہتے رہے ہیں میرا پڑا ڈیپ سٹیٹ سے مجھے ڈیپ سٹیٹ نے نکالہ ہے مجھے ڈیپ سٹیٹ نے نیو اورکر نے اس کے پر ایک پورا بڑا ڈیٹیل لکھا ہویا ہے کس نے بھرا ہوا ہے ٹرم تو کہتے رہے ہیں میرا پڑا ڈیپ سٹیٹ سے جو 37th ہے نیو اورکر وہ کہتے ہیں میرا تو جھگڑا ہی ڈیپ سٹیٹ سے اور ایمیسٹریٹیو لویلیسٹ اور قوائٹلی گورننس امریکہ آگے پیچھے یہ ڈیپ سٹیٹ سے جو ہے نا یہ یہ ترکی سے سٹارٹ ہوا ہے ریسنٹ ہسٹری میں کہ جی ایک کہیں پر کوئی ایسا گروپ ہے جو سیویلینز میں یا نون سیویلینز میں کہیں جو کمال اتا ترک کی جو لیگسی ہے نا جدید ترکی کی اس کو وہ اپنی جگہ رکھتا ہے کسی نہ کسی حد تک مطبع اس سے ڈیویئٹ نہیں ہونے دیتا ترکی کا تو ایک تشخص ہے ٹھیک ہے وہاں پر کوئی بھی وہ ایک مطبع ایک خاص ترکی کا جو کلر ہے وہ اس کو رکھتا ہے تو کہیں انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹس جو ہے نا اس وقت میرا خیال ہے کہ ان میں ایک ڈیویجن ہے ہائیس لیول پہ مطبع ملکوں کے درمیان اس کیا کرنا ہے حماس کا تو کوئی سپورٹ نہیں ہے حماس کی لیکن یہ نتن یہو بی بی نتن یہو بھی گئے ساتھ بی بی نتن یہو جو ہیں یہ سات تاریخ سے چوبیس تاریخ ہو گئی ہے اور روز روز ایک خبر آتی ہے کہ بی بی نتن یہو جو ہیں وہ پھڑک رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے حملہ کروں اور مجھے امریکہ حملہ نہیں کرنے دے رہا ہوں یعنی بی بی نتن یہو جو ہیں وہ نہیں بلکہ امریکہ جو ہے وہ اور وہ آج تو نیویورک ٹائمز جو ہے نیویورک ٹائمز نے نیویورک ٹائمز کی سٹوری تو کل تھی لیکن اس میں جو بی بی نتن یہو کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے ہیں اس کے آپ کو ملتے ہیں اس کے آپ کو اشارے ملتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ٹائمز نے آج لیڈ ڈگائی ہوئی ہے the left has already let us down why many americans feels feel abandoned وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں ایک طرف پھینک دیا ہے ٹھیک ہے وہ مطبع ہے کہ abandon feel کر رہے ہیں اپنے آپ کو اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہر روز ایک وہاں سے خبر آتی ہے جناب کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ آج جیسے ٹائمز آف اسرائیل ہمیں یہ آج ہے کہ آسٹن لائیڈ جو ہیں انہوں نے فون کر کے ان سے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ تیار نہیں ہیں فون کر کے بھی کیا کہا ہے انہوں نے ایک وہ پروگرام ہے میٹ ڈا پریس یہ ایسے ایک ٹی وی پہ آئے ہیں وہ سیکٹی ڈیفنس اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سکسٹین سٹائیڈ ہے انہوں نے اس میں انٹیو میں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں سینٹ کوم کو ہیٹ کر چکا ہوں یہ اراک وار کے اندر جب یہ موسل پہ اور باقی جگہوں پہ یہ شہروں کی جنگ ہو رہی تھی تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا حال آتے تو آپ لوگ ابھی اس طرح سے اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ آپ گراؤنڈ اوفینسیف کریں اور یہ جو ہے یہ اب یو ایس ایڈ کے یو ایس ایڈ کنسرن ڈیٹ اسرائیل لیکس اچیوی بل گولز فور غازہ آپریشن ان آئی ڈی ایف ایسنٹ ریڈی تو ایک تو آفیشلز کہہ رہے ہیں ایک جو ہے وہ آسٹن لائیڈ نے انٹریو میں بھی کہا ہے اچھا اس میں جو ہے وہ آم نیو یورک ٹائمز آج کیا کہہ رہا ہے روز یہ خبر ہے اور روز یہ خبر یاد دلائی بتا رہی ہے کہ کہیں پر ڈیویجن ہے ٹھیک ہے نیو یورک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یو ایس ریزیس کنسرن امال اسرائیل پلان آف ایکشن ان غازہ افیشل سیز اچھا یعنی وہ یہ وہ بات ہے کہ پینٹاگن ہے سینٹ آفیسر ٹو ہیلپ اسرائیلیز وید ایکچینج آف فائٹنگ این اربن وار ایک ایک ان کو جنرل آ آ ان کے ہیں تھری سٹارٹ جنرل وہ میرین کے لیکن وہ یہاں ان کو بتا رہے ہیں آکے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تین آ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا پھیل جائے گا بڑی آگ آگے لگ جائے گی لیکن ساتھی وہ جو جنرل ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بس ان کو تھوڑا سا بتا کے سمجھا کے کہ آگے کی طرح خطرہ ہے اور میں ان کو آگے نکل جاؤں گا یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے پورا اسرائیل بھی لگا ہوا پوری دنیا بھی لگی ہوئی نتیجہ ہی نکل نکلا ہے کہ یہ رات کو نکلتے ہیں یہ وہاں پہ آہ بومنگ کرتے ہیں اور یہ پیچھ ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ گیلنٹ اور آہ نتن یہو کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی نتن یہو اور وزیر دفاع کی لڑائی شروع ہو گئی وزیر دفاع ایک ہوکیش آدمی ہیں اور وزیر دفاع روز پہنچا ہوتا ہے لیبنین ادھر ادھر نتن یہو سے ملنے روز کوئی ایک لیڈر آتا ہے نتن یہو سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آس جو ہیں بڑا بڑی دہشت گرد ہے بڑے یہ ہیں بڑے وہ ہیں لیکن ہمارا ایک موقف ہے کہ یہاں ٹو اسٹیٹ سولوشن ہوگا ہوگا مطلب آج جیسے میکرون ہیں فرانس کے صدر میکرون آ جائے تو میکرون جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی جب بھی پائی انہوں نے انہوں نے کہا ایک ایسی فوج بننی چاہیے وہ میں تو کہتا ہوں ایک ایسی فوج کوالیشن بننی چاہیے جیسے وہ دائش کے اگنز بنی تھی ایسی اماس کو بھی اس میں انکلوٹ کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلمان کر دیں اور دو ریاستی سولوشن کے اوپر کام شروع کریں دوبارہ یہ صدر میکرون کہے گئے اچھا اب یعنی یہاں پر اسرائیل جو ہے وہ اب آہ مطلب آہ اب وہ عجیب سی ایک نہیں پوزیشن ہوتی کہ ایک ایک مطلب ہے کہ ہم کیا کریں ہم تو مطلب ہے کہ مطلب بومنگ کرتے ہیں روز رات کو اور یہ وہ کہہ کے چلے گئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آہم فائنشل ٹائمز بنجمن انتین یاہو ڈینائیز سپلٹ یہ سپلٹ ہے یہ یہ گیلنٹ کے ساتھ لڑائی ہے ان کی ٹھیک ہے یہ بات پہ پہلے بھی دن بھی شاید میں نے دوسرے دن بھی کہتی کہ ان کا آپس میں مسئلہ ہے ان کے وزیر آپس میں لڑے ہیں تو فائنشل ٹائمز یہ تھرڈی فیڈ سلائیڈ کے غزہ کے اوپر ایک ٹھٹھاک ان کا جھگڑا ہے لڑائی ہے ہو گئی ہے اندر اور وہ ایک اندر انٹرنل کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آج نہیں تو کل کل نہیں ہفتے دس دن کے بعد یہ خبر سامنے آئے گی کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں کوئی انٹرنل ایشو تھا کہیں سے اندر سے ہم ماس کے ساتھ کچھ لوگ رابطے میں تھے اب یہ الزام ہوگا یہ مقدمہ ہوگا یہ سٹوری ہوگی یہ کیا ہوگا مگر یہ کہیں ہے بات کہیں ہواوں میں فضاؤں میں ہے کہ کیا کوئی اندر سے تو بات نہیں گئی کہ جس کے نتیجے میں ہماس آئے ہماس کے لوگ آئے اور یہ انہوں نے پھڑکا دیا پورا کا پورا معاملہ یہ آہ کیا اور اب یہ یاد کریں کہ جب آج سے تین چار مہینے پہلے پینٹاگن کے پیپرز آئے لیک ہوئے تھے لوگ کو یاد ہوگا اگر ہم دکھا دیں وہ واشنگٹن پوسٹ اور واشنگٹن پوسٹ یہ ابھی کی بات ہے چار مہینے پرانی اس میں یہ گواہ تھا کہ اسرائیل کی جو اسپائے چیف ہیں وہ نتن یاہو کے خلاف اب یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ اسپائے چیف ٹھیک ہے نتن یاہو کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو وہ لیک کر رہے ہیں یہ امریکنز کے پاس ریپورٹ تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہاتھ والوں نے وہاں پر پیس پہ پہ پورا تھرٹی سیکنڈ سلایڈ ہے کہ دے لیفٹ اس ڈیپ سٹیٹ اجنڈا ہے انفیلٹریٹڈ شنبیت یہ وہاں کے جو منسٹر ہیں سیکیورٹی کے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ گز گئی ہے اور یہ شنبیت کے اندر گز گئی ہے یعنی اندر یعنی شنبیت ان کی انٹیلیجنس دیپ سٹیٹ لیفٹ ادھر والا دماغ ادھر گز گئی ہے اس کے لیفٹ یہ ڈیپ سٹیٹ کلا سمیتھ نہیں استعمال کر رہا اس کے بعد جنبی ٹیلی گراث نے کہا موساد ڈینائیڈ انوالٹمنٹ ان اسرائیلز انٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ کی پینٹاگرن نے پینٹاگرن نے لیگ کیا اور اس میں جو ٹوینٹی نائن سلایڈ ہے کہ لیسٹ یو ایس لیگ یو ایس ڈاکومنٹس ان کا موساد انکریج اسرائیلز انٹی نتن یاہوز پروٹیسٹ اچھا تو یہ کہیں اچھا یہ بزروری کے اندر سے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر سے ان کو ایران میں نہیں کسی اور نے اطلاع دی ہو کہ آپ یہ کریں اور یہ کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انٹی نتن یاہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑا ترمائل چھڑنے کے لیے یہ بات ہوئی ہو کوئی نہ کوئی اطلاع ان کے یہ اتنا منظم جو ہوا ہے نا یہ آہ حماس کے پاس اطلاعات ساری تھیں اور یہ سطو پہ سو رہے تھے ٹھیک ہے اسی لئے ان کو گالیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور پھر ان کے ہاتھ پیر بھی باندھی گئے ہیں کہ آپ نے لڑنا بھی نہیں ہے میں آپ میں بومنگ کرنی ہے گالیاں کھا رہے ہیں پوری دنیا کی صبح شام گالیاں کھا رہے ہیں یعنی ایک اجتماعی گالیاں اگر کسی کو پڑھ رہی ہیں تو اس وقت اسرائیل کو نتن یاہو اجتماعی نہیں ہے تمام دنیا کیونکہ نہ آپ اپنے لوگوں کو بچا فائیں وہ جو خاتون آج رہ ہوئی ہیں دو خواتین رہ ہوئی ہیں نا تو انہوں نے نکل کے کہا ہے کہ وہ تو بڑی بڑے اچھے میں زبانی کی میری انہوں نے بڑے اچھے لوگ ہیں اور لانت ہے نتن یاہو کے حکومت میں یہ اپنے لوگوں کے حفاظت نہیں کر سکتا وہ ٹی وی چینل نے کٹ دیا وہ باقی ٹی وی چینل جو ہیں چلا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا اچھا اسی دوران جو ہے وہ امیر قطر کو میں نے امیر قطر ایک بڑے ایک قطر ایک بڑا سولٹ اس کا رول ہے امیر قطر جب پبلک میں بات کرتے ہیں آکے یعنی ایک ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ گئی اس کو انٹرپریٹیشن ہو گئی کوئی کولم لکھ دیا کوئی امیر قطر جو ہیں انہوں نے انتہائی سخت بیان دی آج جو ان کی شورہ کا اجلاس ہوا ہے امیر قطر نے اگر اس میں ہم چاہیں تو دوہا نیوز کو کوٹ کر دیں چاہے تو باقی جو پوری دنیا میں امیر قطر نے اس میں جو تقریر کی ہے انہوں نے ایٹھ سلائیڈ ہم رائٹرز کو کوٹ کر دیں انہوں نے کہا کہ یہ اوکے ان کو لائسنس ٹو کل مل گیا اسرائیل کو لائسنس ٹو کل کیا دے دیا گیا ہے اور یہ اگر ہم تھرٹی ایٹھ سلائیڈ دیکھیں دوہا نیوز انہوں ابھی قطر وہ ہے جو میڈیٹ کر رہا ہے بیچ میں یہ ذہن میں رکھیں قطر وہ ہے جو ایرغانوالیوں کو چھوڑا رہا ہے جو مذاکرات کر رہا ہے قطر نے کبھی امیر قطر نے یہ طالبان اور یہ سارے کبھی وہ انہوں نے وہ بڑا ڈپلومیسی میں ہے نا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے قطر امیر لیشیز آؤٹ ایٹھ ورلڈ پاورز فور گیونگ اسرائیل لائسنس ٹو کل دوہا نیوز امیر قطر کی یہ سٹیٹمنٹ آپ اس کو بہت اہمیت دیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ایک ایشو ہے نا کہ یہ اب جو اگلا آرڈر ہے یہ وہ آرڈر ہے جو فورٹی ایٹھ فورٹی نائن آئی ایم ایف ادھر ادھر اب کتنی امپورٹنس دینی ہے کیا ہے ایشو کئی اور جنگیں کئی اور ہیں ایشوز کئی اور ہیں اس کو یہ تو اس وقت کے نا انگریزوں نے بنا دیا تو کتنا سنبھالنا ان کو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماس سے یا فلسطینیوں سے کوئی اندر دی ہے ایسا بلکل نہیں ہو رہا ان کو گالیاں کھانے کے لیے اس وقت چھوڑ دیا ہے کہ آپ نے اندر نہیں جانا وہ رات کو جائیں اپنی باومنگ کریں ٹیک ہے اور اس کے بعد وہ ادھر سے آہ وہ یرغمالی بھی چھوڑ رہے ہیں اور کسی لیول پہ آخر ان سے رابطہ ہے مختلف انٹرنیشنل یا ریجنل پاورز کا تو یرغمالی چھوڑ رہے ہیں نا وہ اس وقت اور حضباللہ بھی رکی ہوئی ہے ہر حضباللہ تو ان کو دھون کے چلی جاتی اس وقت ٹیک ہے وہ رکے ہوئے ہیں اور یہ اب یہ اس کے اوپر میں اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ عرب ممالک اور کچھ انٹرنیشنل ممالک اس وقت یہ جنگی جرائم کے لیے جو ہے یہ ایک قرارداد اور ایک کوئی لائیڈز وائیڈز کی مومنٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل کرمیل کوٹ کے اندر یہ نتن یاہو کے لیے بی بی نتن یاہو پہلے بھی یہ کیسز میں انوالو ہے یہ ڈمپ ہوا ہوا بندہ ہے فضول آدمی ہے یہ پہلے بھی کرپشن کیس ہے یہ ایسی یہ اتحادی گورمنٹ رائیڈ ونگرز کے ساتھ بنا کے اس نے ستہ اناس کر دیا سارا اور یہ اس کے ساتھ ہی پھر یہ کہیں مسئلہ ریزولو ہوگا فلسطین کا آج فلسطین کے آج فلسطین کے جو آہ صفی جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بات کی فلسطینی ایتھورٹی کے وزیر خارجہ ان سے وانگی نے بات کی چائنہ کے آہ جو کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بات کی اور پھر اسرائیل کے وزیر خارجہ سے جو بات کی تو اس کا جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے چائنہ کے آہ وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک ٹاک کا جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے ٹیلی فون پر بات کی وہ تو خبر ہے نا ایک جو پریس اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے آہ یہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آہ یہ ہمارے پاس اس کی سلائیڈ ہونی چاہیے آہ میرا تخصے سکس فیفت یا سکس ہوگی تو اس کے اندر یہ آپ دیکھیں وانگی ہے اس فون کال ویت اسرائیلی فورم منسٹر اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سولیشن اس کا مسئلہ کا نکلنا چاہیے سب کو اس میں کہیں آپ تلاش کریں آپ کو ٹو سٹیٹ سولیشن نظر آ رہا ہے کہیں لفظ اگر کہیں ٹو سٹیٹ سولیشن کہیں لکھا نظر آ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بھائیں آگے تھوڑا سا آگے ہم چاہیے وہ فورٹ لائن میں بیسیس آف فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ صرف ٹو سٹیٹ سولیشن سے لوگا ٹیک ہے اور یہ کال کر کے اسرائیل کے فورن منسٹر کو اسٹیٹ میسیج دے چائنہ کا کہ آپ کے جو سیلفشنس ہے اور آپ کے جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ یہ پبلک سٹیٹ میں نہیں ہے ٹیلی فون ہے سٹیٹ ٹیلی فون کال ہے اچھا اب وانگ لی نے بات کر دی چلیں جی امریکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بڑی زیادتی کی ہے یہ کیا بات کی ہے چائنہ نے نہیں 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 اس ہفتے وانگ لی امریکہ جا رہے ہیں چائنہ کے فورن منسٹر اس ہفتے امریکہ جا رہے ہیں چھبیس تاریخ سے لے کہ اٹھائیس تاریخ تھا یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ سیکٹری بلنکن کے اور جیک سولیون کے مہمان ہوں گے واشنگٹن ڈی سی میں دو دن اچھا اس پہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ میں نے کہا تو بہت بڑا ان نے کہا نہیں وہ ایکٹیوڈی سیکٹری بلنکن آئے تھے ان کو بھی تم نے چائنہ میں آنے دیا تھا نا تو وہ پھر دعوت دیکھے گئے تھے اس دعوت کو قبول کر لی ہے تو وانگ جو ہیں وہ چھبیس اٹھائیس تاریخ تک دورہ کریں گے اچھا پھر یہ بڑی امپورٹن بات تو لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا یہ نہیں وہ یہ نہیں کہ جا کے وہ کہیں گے جی میں نے بائیڈن سے ملنا ہے جیسے بلنکن بیٹھ گئے تھے میں ولی ایسے ملوں گا مطلب وہ چائنہ اس چیز کا کہ کس لیول پر پروٹوکول کیا ہے کون وہ ملے گا بڑھ طریقے سے ان کا اب جناب یہ وہاں جائیں گے سیکٹی بلنکن اور جیک سیلیون اور ظاہرے میڈیا سے بات ادودر کریں گے اور اسرائیل اور فلسطین کا کھل کے یہ ٹو اسٹیٹ سولویشن اور یہ وہ ساری بات کریں گے اور امریکہ کے سامنے کر رہے ہوں گے اور امریکہ میں بیٹھ کے کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد میں نے یہ کچھ لوگوں سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اگلے ہفتے اگلے مہینے سوری یہ جو سین فرانسسکو میں ہو رہی ہے ایشیا پیسیفک ایکنومک فورم جو اپ ایک تو کیا اس میں امکانات ہیں کہ پریمیر سی جی پنگ اس میں آ جائیں تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تک نہیں یہ سارے یہ تو وہ مہمان بنے تھے یہ اس کا جوابی دعوت وہاں پہ جا رہے ہیں آہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں وہ پہلے سہرینج تھا یہ اسرائیل غزہ کے معاملے سے پہلے سہرینج تھا لیکن یہ اس کے بعد فیصل ہوگا کہ کیا پریمیر سی جی پنگ کو انہوں نے بھیجنا ہے یا نہیں مطلب انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا پریزیڈنٹ بائیڈن ہر صورت میں جاتے ہیں کہ وہ آہ پریزیڈنٹ آہ شی جی بنگو بنائیں انہی ساری کو کال کی تھی سیکٹری بلنکن نے بھونگی کو کہ آپ ذرا برہ کرم ایران سے کہیں کہ وہ انوالو نہ ہو ٹھیک ہے ایران سے کہیں کہ وہ کسی طرح حزباللہ سے کہیں کہ انوالو نہ ہو اچھا یہ تو کہہ دیا تو پھر انہوں نے کیا کہا ہوگا کہ ادھر سے ہم یہ اسرائیل کو چھوڑتے ہیں ان کے اوپر بھئی جب یہ انہوں نے کہا بلنکن نے کہا وہ آنگی سے کہ آپ ذرا ایران سے کہیں کہ حزباللہ کو روکے اچھا ہو سکتا ہے انہوں نے کہہ دیا ہو ہو سکتا ہے نہ کہا ہو ٹھیک ہے لیکن اگر فرض کہ رہے ہیں انہوں نے کہا اور حزباللہ بھی تک ایکٹیولین وال نہیں ہوئی تو پھر وہ آگے سے جواباً چائنا کیا کہتا کہ ادھر سے آپ یہ ان کو لائسنس رکل دیتے ہیں کہ یہ رات کو روز جائیں اور بومنگ کر کے آئیں یہ یہ یا تو رکے گا معاملہ یا یہ آگ بڑھ کے پھیل جائے گی یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی امیرے قطر کی سٹیٹمنٹ کو میں بہت اہمیت دے رہا ہوں سعودی عربیہ کے فارم مینشن نیو یورک پہنچ گئے ہیں آہ ایران میں آہ ملاقات ہوئی ہے آہ صدر ابراہیم ریسی کو جو آہ ان کے سعودی عربیہ کے نئے سفیر ہیں انہوں نے اپنے اپنے اصنات پیش کی ہیں سعودی عربیہ کے اور وہاں پر ظاہر ہے کہ جب وہ ملے تو انہوں نے یہ غزہ کا شوٹ ہے سعودی عربیہ اور ایران نے آہ لیورو جو ہیں ان کی ملاقات یہاں پر ہوئی ہے آہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ترکی اور ایران اور آرمینی اور آزربائیجان اور یہ سارے ملک جو ہیں یہ آہ پیس ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ یہ آہ اس کو یہ زیادہ عرصے اگر چلے گا تو اس کو چائنہ نہیں چلنے دے گا یہ چائنہ اس کی وجہ یہ ہے اس کی بہت ساری وجہ ہیں چائنہ کے اندر یہ سٹرانگ فیلنگ ہے کہ اس کے پیچھے جس کسی لی بھی تیری لگائی ہے اس نے یہاں پر انتشار پھیلا کے بیلٹ انڈ روڈ جو پلاننگز ہیں ساری حیفہ پہ اور یہ اور آگے جو بھی پلانز بن رہے ہیں اس کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کیے جو ایفریقہ میں کوشش ہوئی ہے پیوٹن تو پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی ہنگا میں ہوتے ہیں آگ لگتی ہے مظاہرے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے یہ پیوٹن تو فق وہ تو کیجی بی کا ان کا دھین ان کے جو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہتے ہیں یہ جو فساد ہوا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے فلسین جو تھے وہ آہ تپے بیٹھے تھے ہماس والے وہ دو سو بیس دو سو بائیس لوگ ابھی بھی ان کے پاس ہیں وہ ان سے پراپر اپنے بندے چھوڑوائیں گے ٹھیک ہے ان سے لکیریں نہ کروائیں گے ان کی باومنگ ان کے گلے پڑے گی ٹھیک ہے اور جب کہہ دیا امریکہ نے کہ آپ جنگ نہ کریں اور چائنہ کے وزیر خارجہ دورہ کر رہے ہیں آہ امریکہ کا اور امیر قطر نے کہہ دیا کہ اسرائیل کا یہ لائسنس ٹو کل رکا جائے تو اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد اگر اب باومنگ ہوگی اور قطر نے کہہ دیا کہ ہم اب نہیں چھڑوا رہے ہیں یہ غمالیوں کو تو مجھے بتائیں اگلی سٹیج میں امریکہ کیا کرے گا ٹھیک ہوگیا ٹھیک سب بیٹھ کے لیتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سب بیٹھ کے بعد ویلکم بیٹھ ناظرین تو ٹھیک سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو فیصلہ ساز کو آتے ہیں اس بات پر تقسیم ہے کہ کس حد تک اسرائیل کی حماد کی جائیں فیصلہ ساز کو ہوتے ہیں بلکل تقسیم ہے اور یہ میں صرف بات نہیں کر رہا 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 یا چائنا کی یہ میں عرب دنیا اور عرب وہ عرب ممالک جن کے جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے تھے یا دیکھ رہتے کہ شاید ان کے پاس کوئی اور اسی طرح سے امریکہ کے اندر ڈیویجن ہے بہت بڑی اس وقت اور اتنی زیادہ اتنی بڑی ڈیویجن ہے کہ وہ وہاں پہ اب یہ آپ دیکھیں نا یہ 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 مزاق اڑھانے لگ گئے ہیں اب امریکہ یہ ٹوینٹی سیکنڈ سلائی دیکھیں بی نائنٹی ٹو نیوز بڑی یو ایس امریکہ پینک اس ٹکن دیویل اٹیک اس ٹو وہ ہم پر بھی حملہ کر دیں گے پلیز پوسپون گراؤنڈ انویجن یعنی وہ جو میسیج آیا امریکہ کا اس پہ یہ ریاکشن آ رہا ہے جناب ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ٹوینٹی فارس لائٹ دیکھیں انسرٹینٹی ایز یو ایس پوشیس فور گراؤنڈ انکرشن ڈیلے پوسیبل کلیش بیٹوین ایران اور امریکہ کلیش نہ ہو جائے اس لیے امریکہ میں روک رہا ہے اچھا جی اب لیکن شرکل آسد تو بڑا اخبار ہے سہودی اریبیا کا وہ کہہ رہا ہے یو ایس اسرائیل ڈیسپیوٹ آور ٹائمنگ آف غازہ آہ گراؤنڈ انویجن لیکن جو فائننچل ٹائمز کی خبر ہے اس کو سب ذرا دیکھنا ہو جو ہمارے ناظرین نے تو دیکھیں کہ آہ بنجیو نیتن یاو ڈینائیز اسپلٹس آور غازہ وار ٹیک ہے اسپلٹس ہیں بیچ میں ٹیک ہے یہ ان کی تقسیم ہے درمیان میں گیارویں سلائٹ دیکھیں وانگ ڈی نے جو بات کی آج آج وانگ ڈی نے جو بات کی ہے اس کی خبر کیا بنائی ہے اس کی گلوبل ٹائمز نے اس کو پھر ایک آپ یہ گیارویں سلائٹ دیکھیں تو اس کو انہوں نے آہ اس کو اس کی خبر ایک بنائی ہے ٹیلی فون کی وہ خبر کیا ہے the only way to solve palestinian issues to implement two-state solution یعنی اس ٹیلی فون call میں ہم نے تو ڈھونڈا ہے نا ایک لائن انہوں نے اس کو ہیڈ لائن بنائی ہے گلوبل اچھا مسئلہ یہ سارا کہ یہ جو issue ہے انہوں نے بات کر دی انہوں نے کہا کہ جی یہ وہاں پہ فرانس نے بھی دورہ کیا چار مقصد ہیں میکرون کے پریزیڈنٹ میکرون کے آنے کے یہ ارغام علیوں کو چھڑوائے جائے دوسرا یہ کہ چیز فائر کسی طرح سے ہو جائے چوتھا یہ ہے کہ یہ two state solution پہ دوبارہ کام شروع ہو باقی ساری یہ میکرون بھی بات کر کے گئے ہیں فرانس کی static position یہ کیا پیلسٹین سٹیٹ ہونی چاہیے تو لیکن حماس نے کیا ظاہر ہے کیا ان کی ابھی کھل کے تردید نہیں ہو رہی لیکن آہستہ آہستہ رائے عامہ دیکھیں دنیا کی وہ کیا بن رہی ہے کیا بنتی جا رہی ہے یہ پھنستے جا رہے ہیں یہ رات کو جاتے ہیں باومنگ کرتے ہیں اور جو ہیں وہ آہم اس میں کئی عرب حکمرہ بھی اس وقت میں نے کہنا اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ بھئی اس وقت جو ہے وہ مطلب ہے کہ کیا فیصلہ سا اس قوتیں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اکیلے کھڑے رہ جائیں اور یہ پتا چلا کہ کھیلی کہ وہ نکل جائے انڈیا نے بھی آہ فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجی ہے ٹیک ہے مطلب انہوں نے بھی ذرا سکو بیلنس کرنے کی کوئی جو اچھا کیا یہ پہلے دن جو پوزیشن لی تھی میں نے اس دن کیا تھا اس کو کہ یہ غلط پوزیشن انڈیا نے لی جیسے میں اس بات پہ کنونسٹ ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میں کنونسٹ ہوں دو ہزار بیچ سے آج تک کہ اگر انڈیا میں کوئی سمجھتا ہے کہ ان کی ڈیپ سٹیٹ یا امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے دل و جان سے تو غلط سمجھتا ہے چائنا کے غلط سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے وہ ان کے لوگ جو ذہین لوگ ہیں نا ان کے خاصے یوتھ کئی ٹیکنالوجی ادھر وہ ان کو لے جاتے ہیں بس ٹھیک ہے وہاں پہ وہ کام وہ باقی اس سے پوزیشن وغیرہ پہ سیٹ کر کے لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا یہ کہا جائے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے یہ کریں گے یہ باقی انڈیا نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے اور جو پاکستان نے بھی کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے باقی اور عرب دنیا نے بھی جو کرنا ہے وہ اس وقت کہ کوئی مطلب ریاستیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں بھائی منیپور میں نہیں پھر آئے گا دوبارہ منیپور پلٹ کے پھر دوبارہ کشمیر آئے گا پھر وہ نقشہ دوبارہ آئے گا چائنا اسی پوزشن کے ساتھ امریکہ میں امریکہ نے کہا کہ ہم اس نقشے پہ اعتراض کرتے ہیں نہیں اسی نقشے کے ساتھ جا رہا ہے جو نقشہ بنا کے دیا تھا انہوں نے چائنا اسی نقشے کے ساتھ وہ وانگ ڈی کو بھی اور شی جبنگ کو بھی جعوت دے رہے ہیں اس نقشے سے کوئی تعلق نہیں ہے امریکہ کا وہ نقشے اسے فلپین کا تعلق ہے فلپین کے ساتھ تجارت ان کی اچھی ہے بھئی وہ اس کے ساتھ ایشو انڈونیشیا ملیشیا کا ہے ان کی ثابت تجارت اچھی ہے وہ ان ریسپیو ڈیزولف کر لیں گے امریکہ بیچ میں جو ہے نا وہ تو میں اسے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ ایشو جو ہے نا سارا اس کو بہت زیادہ اگری بڑھا اگر بڑھ گیا ٹھیک ہے جس کو چاہ رہی ہیں کچھ لوگ بڑھانا اور وہ یہ روز جو شادتیں ہوتی ہیں حماس جو ہے وہ یہ آرام سے اس وقت حماس جو ہے وہ دو سو بیس بندے لکھے بیٹھی ہوئی ہے دو سو بیس میں سے چار چھوڑ دیئے جو باہر آئے انہوں نے تعریف کی ان کی اور اس کا ابھی تو ایک لیڈر مار دیا وہ مار دیا فضول باتیں کرتے ہیں سارے جو لوگ تھے وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں ان کی جو خندقی ہیں نا ان کی جو ٹنلز ہیں جی اگر دو مینہ نظر میں بات کروں جی جی ان کی ٹنلز میں جانے کا چونکہ ایک ہوتا ہے آپ پڑھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ جائیں ٹھیک ہے آپ ان ٹنلز کے اندر جائیں ان ٹنلز کو ان خندقوں میں جا کے آپ دیکھیں کہ وہ خندقیں کیسی ہیں جن خندقوں میں جو میڈیا کے لوگوں کو آپ دیکھیں ایکسیس بڑے کم لوگوں کو ملی ہوئی ہے اور آپ کو آپ دیکھیں کہ اسلحہ کہاں رکھتے ہیں بارود کہاں بنایا جاتا ہے اس کا سسٹم کیسے ہے جب نیچے خدائی ہو رہی ہوتی ہے تو اوپر آواز کیوں نہیں آتی پتہ کیوں نہیں چلتا سینسر کیوں بند ہو جاتے ہیں اس کی پوری سائنس ہے میں یہاں بتانے کی بونٹ میں نہیں ہوں میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ایک جگہ ایسے کر کے وہ لکیر سی لگی ہوئی تھی نا تو جب کروس کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ دھر دھیان سے جو اب یور تم یور جو صاحب ساتھ تھے یہ ظاہر ہے میں چل رہا ہوں تو کوئی میری تصویر تو فلم تو بنا رہا ہے انہوں نے کہا برادر یور انڈر اسرائیل ناو میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے یہ اسرائیل کی نیچے ہیں یہ اب جو ٹرنل اسرائیل کی نیچے داخل ہو گئے ہیں یہ ہم پیچھے غزہ پیچھے رہ گئے ہیں یا لیبنان جو بھی جگہ ہے یہ وہ پیچھے رہ گئی یہ بھی یور ان اسرائیل ناو میں نے کہا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ایک کو فرستینی میٹرو کہتے ہیں انڈرگراؤنٹ ٹرین چلتی ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ میٹرو ہے ہماری یہ میٹرو ہے اور یہ میٹرو ادھر سے ادھر دائیں سے بائیں آگے پیچھے کیسے بنی کہاں کتے یہ مائلز ہیں یہ ایسے کر کے یوں اگر میں نے اس کو اس کو بیان کرنا مشکل ہے یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ یوں جائیں گے آپ ایسے سیدھے انٹر ہوئے ادھر سے چلے گئے ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں کمرے اسلحہ ادھر سے ادھر شفٹ ہوگا ادھر سے ادھر ہوگا کتنے لوگ ہیں وہ لوگ پیچھے مطلب ہے کہ یہ ایک پورا ایسا سسٹم ہے یہ جو فلسطینی میٹرو ہے کہ اس کو آہ یعنی اب ہمیں بھی اب ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نا میں جا گیا ہو سکتا ہے وہ چور بناو وہاں پر وہ ایک پہاڑ ہو تو یہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس کو تبدیل کرتے ہیں اور یہ بناتے رہتے ہیں اور یہ بناتے رہتے ہیں اور وہ اسرائیل میں بھی وہ ہسپلل گرادیوں کہتے ہیں ایک سے نیچے خندق تھی نہیں اس طرح نہیں ان کی بیسک غلط ہے اس طرح سے نہیں میں نے جو دیکھا ہوا ہے اس طرح سے نہیں ہے یہ ان کی یہ بھی غلط ان کا الزام ہے کہ ہسپلال ہم نے سلیے گرائیا کہ اس کے نیچے یہ خندق تھی نہیں اس طرح سے وہ نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں دیکھتے ہیں چائنہ امریکہ چائنہ کی وزیر خارجہ کا امریکہ کا دور آ رہا ہے اس دوران کوئی مزاق تو نہیں ہے اور چائنہ نے فون کر کے کہہ دی ہے کہ یہ ٹو اسٹیٹ سولویشن اور یہ اور امیر قطر نے کہہ دی ہے سخت بیان دی ہے کہ یہ لیسنس ٹو کیل ملا ہوئے ان کو کیا اور وہ وہ درمیان میں یرغمالی چھوڑوا رہے ہیں وہ اگر امیر قطر ہٹ گئے پیچھے اور یرغمالی پھنس گئے ہماس نے کہا کہ ہم تو نہیں چھوڑ رہے ہمارے یہ چار سو بندہ روز رات کو سات سو بندہ آٹھ سو بندہ روز رات کو مارتے ہیں بے گناہ تو ہماس والے ان کی تعریف کر رہے ہیں وہ گیسٹ ان کے جو رہا ہو رہے ہیں تو وہ ایک لیبل ایسا ہے جہاں پہ آہ اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو آہ حضباللہ تو ایک منظم پاہ رہا ہے وہ تو کبھی بھی حسن حضباللہ کے بغیر نہیں آئے گی ہماس کے اوپر پیشہ بڑھ رہا ہے محمود اببہ سیرہ علیمنٹ ہوئے ہوئے اس پر غریب وہ کیا کریں اور باقی جو عرب حکمرہ ہیں وہ ایک اس پر پوزیشن لے چکے ہیں اور میں نے آپ سے کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ اب آہ یونیٹیڈ نیشنز میں جو فلسطین کی قرارداد اور یہ سارے ایشوز ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچے ہیں دیکھنا یہ کہ کیا امریکہ سعودی ایریویا خود وزیر خارجہ بات کر رہے ہیں تو امریکہ کیا ان کو ویٹو کرے گا اور چائنہ کے بات کرے گا یہ انٹرسنگ ڈیز ہیں چائنہ کے وزیر خارجہ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے اور وہاں پہ وہ ویٹو تو یہ ذرا اب امریکہ کے لیے بھی تھوڑا سا یہ سبا کہہ کے اب اپنے بگڑے وہ بچے کو درہ ایک طرف پھینکیں اور درہ دنیا کو سوچیں جی ٹھیک ہوگی بہت شکریہ ڈاکٹر ساتھ ناظرنس کے ساتھ یہ آج کا پرژرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو دیجئے اجازت علا نیگے بان جی ڈاکٹر ساتھ اپنا دوستوں نشیطاروں گردنواہ کے لوگوں کا ساتھ اپنا دوستوں نشیطاروں گردنواہ کے لیے